احمازون جنگل کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اگر انڈیا کو دو بار ملایا جائے اور یک اکٹھائیس بار ملایا جائے تو ایک احمازون جنگل بنتا ہے احمازون جنگل جس نے دنیا کا ایک پرسنٹ ایئے گیرہ ہوئے اور ہم جتنے ہوئی خطنہ پر جاتیوں کے بارے میں جانتے یا سنتے ہیں اور جن خوفناک پر جاتیوں کے بارے میں ہم ابھی تک نہیں سنا یہ ان سب کا گرہ ہے جو کہ دنیا کے دس پرسنٹ سپیشز میں آتے ہیں جو اس وقت احمازون جنگل میں موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جس میں لاکھوں اور کروڑوں کی تدار میں سپیشز رہتے ہیں اور اس میں ابھی بھی اتنے جانور موجود ہے جن کے بارے میں ابھی تک ریسرچر کو بھی پتہ نہیں چلا ہم لوگ احمازون جنگل کو صرف جانوروں کے لحاظ سے جانتے ہیں مگر اس میں موجود ایسے کوفناک سچ جو سننے کے بعد آپ لوگ احران رہ جائیں گے اور یقین کرنے سے پہلے سوچیں گے کیا یہ بھی سچ اس سوٹے میں جانے کوشش کرتے ہیں ایمازون رین فورس جس کا رکبہ سٹارٹ لاکھ سپیر کلومیٹر پر پہلا ہوا ہے سٹارٹ ملکہ پر پہلا ہوا ہے جس میں سوتھ امریکہ برزیل کلمبیا پیرو ایکواڈور سورینا گیانا اور وینیزیولیا شامل ہے ایمازون رین فورس جو کہ جیک ورگین ایناکونڈا زیریلے مینڈک ایڈلیکٹرک ایلز فلیش ایٹنگ پرینر ہاس اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ قطعہ جانور کا گرہ ہے ایمازون جنگل میں صرف وہی لوگ جاتے ہیں جن کو اس کے اردگیر اور راستے میں ہونے والے خادثہ سے لینا جانتے ہیں اور اگر عام بندہ چلے جائے جس کو ایمازون جنگل کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ اپنی جان سے جاتا رہے ایسرچس کا کہنا ہے کہ ہر روزنے پر جاتی جنم لیتے ہیں جن کے بارے میں پتہ لگانا ناممکن ہے ایمازون رین فورس ہم انسانوں کے لیے اس قدر اہم ہے کہ ہم کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں جو کہ نہ صرف ہم کو کھانا پانی لکڑیا یا دوائیا دیتا ہے بلکہ ایمازون فورس ہماری ابو ہوا کو بھی صاف رکھتا ہے کیونکہ ایمازون رین فورس اپنے دیلسوں سے دو سو بلینز کاربن اپنے اندر رکھتا ہے ایمازون کے درکھ جو کہ بیس بلینز روزانہ پانی ہماری ابو ہوا میں لیس کرتا ہے جو کہ عالمی اور لاکھ کئی میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے تری فیکس جو کہ ایمازون فورس کو دنیا کے باقی جنگلوں سے الگ کرتی ہے ایمازون میں پرائیمر پر جاتی دنیا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے کچھ ملکوں میں اتنی آنٹس نہیں ہے جتنی کہ ایک ایمازون جنگل کے ایک درکت پر ہر روز موجود ہوتی ہے تالیس ملین لوگ ایمازون میں رہتے ہیں جن میں بائیس لاکھ دو لوگ ہیں جو ایمازون جنگل میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں کے مقامی ہیں جو لوگ تین سو مختلف بننے بولتے ہیں ایمازون کے کچھ ایسے راست جو ابھی تک آپ کو نہیں پتا وہ اس وقت میں جانے کچھ پلیئرز آف رین فورسٹ ایمازون رین فورسٹ جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بائیوڈ ریورس ریجن ہے ایمازون میں زاروں قسم کے درکت دستیاب ہے جو کہ اسی سے سو تک لمبے ہوتے ہیں ایدھر درکت کی اتنی زیادہ برانچیز ہے کہ یہ ایک ساتھ مل کر کینوپی لیئر بناتا ہے جیسا کہ ہم کو پتا چلا کہ ایمازون کے درکت ایک نوزر سے ملنے سے ایک کینوپی لیئر بناتا ہے اور ایمازون کے زیادہ تر جانور دوسری لیئرز کی نسبت کینوپی لیئرز میں زیادہ جانور ہوتے ہیں اس لیئرز میں زیادہ تر برڈز، میکوز، ٹوکن، مونکی، سپائیڈر، سلوتز اور نوزاروں کی تدار میں انسیکس رہتی ہیں جو کہ درکتوں کے پھیل اور پتے کھاتے ہیں اور اس سی کے اندر رہتے ہیں ایمازون کے بارے میں مزید بات کر رہے تو اس میں ایسی جگہ بھی پائی جاتی ہے جدر کینوپی لیئرز اس قدر گنی ہے کہ ادھر سورج کی دوگ تک بھی نہیں پہنچ پاتی اور ایسی جگہ بھی ہے جدر انسان رہتے ہیں اور کھیتی بڑی کرتے ہیں اور روز مرہ کے کام کرتے ہیں ایسولیٹڈ ٹرائبز ایمازون میں 22 لاکھ کے مقامی لوگ رہتے ہیں ایمازون میں چار سو ٹرائبز رہتے ہیں ایمازون سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان سے ان کا ہزاروں سالوں سے کنٹیکٹ کر نہیں ہوا یہ لوگ زندہ رہنے کے لیے شکار، فارمنگ اور فشنگ کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ویسٹن لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں مگر یہ اس لئے ان سے کنٹیکٹ نہیں کرتے کیونکہ باہر سے آنے والی لوگ ایمازون کے اندر رہنے والے مقامی لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں دولفینز دولفینز جس کو ایمازون ریور دولفین بھی کہتے ہیں یہ ایمازون ریور پائی جاتی ہے جو پیروہ، سوٹھ امریکہ، ایکوارڈور، وینیز، ریلیا، کلمبیا، آنے، آسانی سے پائی جاتی ہے دولفینز آپ کو صرف ساپ آنے میں ہی ملے گی جس کی اتداد اب کچھ ہی ازار رہ گئی ہے ایک بریڈیس ٹریولر انیس سو پتیس میں ایک ایسے شہر کی تلاش میں ایمازون نکلا جس سے سونے کا شہر بھی کہتے ہیں لیکن پرسی اس شہر کی تلاش میں نکلے تو تھے مگر کبھی واپس نہیں آیا سٹی کا نام پر دیتی جسے دی لوسٹ سٹی آف کولڈ بھی کہتے ہیں کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر ایمازون کے اس جگہ پر ہوگا جہاں پر ابھی تک لوگ نہیں جا سکے اس شہر کی تلاش میں کافی ٹریولرز ایکسپلورر اپنی جان گوا چکے ہیں مگر ابھی تک یہ شہر نہیں ملا اسی چیز نے سر آرثر کنونڈوئل کو اس قدر انسپائر کیا ہے کہ انہوں نے دی لوسٹ ورلڈ نوو لکھنے پر مجبور کر دیا کے علاوہ بھی بہت سارے راز ہے جو ابھی تک سرچرز یا ایکسپلورر خوج نہیں پائے اور اس خوج کے چکروں میں لاکھوں لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں یہی تھے ایمازون فورس کے کچھ راز جو آپ لوگ تک بن جانے کی کوشش کی ہے